نمشکار آپ دیکھ رہے جیوینٹ 24 اور میں ہوں آپ کے ساتھ مونکہ گورکپور میں کیا گیا پہلی بار انتر راشتری مہیلہ دیوز کا آیوجن جس میں سماعت سے بھی کار شریمتی کالندی شرمہ جی کے ساتھ انیہ لوگ اپستیت رہے دیکھیں یہ پوری خبر نمشکار میں ہوں شردہ پاٹھر اور سواگت ہے آپ سبھی کا گورکپور میں پہلی بار ہو رہے مہیلہ مہا پنچائت میں جہاں آج ہم انتر راشتری مہیلہ دیوز پر چرچہ کرنے والے ہیں مہیلاؤں سے جڑے کچھ مددوں پر اور جانیں گے کچھ سوالوں کے جواب چرچہ میں ہمارے ساتھ ہیں شریمتی کالندی شرمہ جی یہ سماعت سے بھی کا ہے اور انہوں نے سائیکل پر بھارت برمڑ کیا ہے کالندی جی ہمیں آج کو اسٹیٹ رامنٹ کرنا چاہوں گی ہمارے ساتھ ہیں بھاچپا پارٹی سے کمکم سنگ جی جو پردیش کاریر تصدر سے بھی ہے کانگریس سے ہمارے ساتھ ہیں اس میں لطا گوٹم جی اے آئی سی سی میمبر اکیڈمی کی پرنسپل ہے پریتی ترپاٹھے جی سواغت ہے آپ سبھی کا ہماری اس خاص پیش کرنے چرچہ کی شروعات کریں گے اور آپ سبھی مہلہ راجنیتی گلیاروں سے ہیں تو میرا پہلا سوال وہی سے ہوگا آپ سے کہ مہلہ عرقشڑ بیل ابھی پاس ہوا ہے تو میرا سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ کیا یہ بیل بھی باقی یوجناوں کی طرح تھنڈے بستے میں چلا جائے گا یا پھر ہم آشوست ہو سکتے ہیں کہ بھارتی راجنیتی میں ہم مہلہوں کا ایک نیا یوگ دیکھیں گے نہیں ڈھڈے بستے میں نہیں جائے گا جب اتنے دنوں سے انتجار میں تھا اس انتجار کو پروجینٹ میں توڑا گیا اور یہ تھڈے بستے میں نہیں جائے گا یہ تو میلائیں خود ہی جاکروک ہو گئی ہیں اور بہت خوش ہے کہ جتنی ہم لوگوں کو آجادی مل لہی ہے سورپچھا مل لہی ہے اس کے حساب سے ہم لوگ کا آرچھڑ جو پاس ہو میرا آرچھا بھی پاس ہوا ہے یہ تھنے بستے میں نہیں جائے گا اور بہت جلدی آپ کو سننے کو ملے گا اور اس بار بھی دیکھتے جیے کہ ابھی پریجنٹ میں جو لوگ سبا کا چناؤں ہونے جا رہا ہے اس میں خودی ابھی مہناؤں کو تیگٹ جادہ ملنا ہے تو تھنڈے بستر میں کیسے جائے گا میں نے بہت اچھی بات کہی کہ ایک ناری کو سشکت بننے کے لیے آنترک اور باہری گیان کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی سکشہ پر بات کرنے کے لیے ہم اپنے بیچ میں بلانا چاہیں گے پریتی ترپاٹی جی کو جو آریان پگلک اکی آڈمی کی پرنسپل بھی ہے پریتی جی آپ کا سواغت ہے میم آپ ایک پرنسپل ہے آپ کا ناریو کی سکشہ کو لے کر کیا ویچار ہے میم ناری سکشہ کتنا عوشت ہے یہ پریوار کی پریشت بھووی پر نیر بھر کرتا آپ ایک دیکھتے ہیں سکشت مہیلہ جوہاں اس کے بچے سکشت ہوں سکشت مہیلہ ہے سکشت مہیلہ ہے وہ پریوار کو جس طریقے سے سمجھتی ہے سکشت مہیلہ کیلکہ وہ ساید تھوڑا موسکی مہیلہ ہے دوسرے سکشت مہیلہ ہے تو اپنے ادھکاروں کیلئے بات کو جس طریقے سے رکھ پاتی ہے اس کے بچے سکشت مہیلہ نہیں رکھ پاتی ہے برچار رکھیں پریت امام میں ہمارے پاس وقت کی پابندی ہے اور یہ چرچہ میں یہی پر ویرام دینا چاہوں گی پر ویرام دینے سے پہلے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی آپ سب کے سامنے کی آدھی آبادی یا کہوں کی پوری آبادی کو جنم دینے والی کیا صرف ایک دیوز کی مہتاج ہے کیا اس کی چرچہ تب ہی ہونی چاہیے جب اس کے ساتھ کوئی دورگھٹنا گھٹے انہی سوالوں کے ساتھ اپنے ویچاروں کو یہاں ویرام دیتے ہیں نمشکار دیکھیں سمتھن کی بات ہے تو کسی سرکار کی سمتھن تو ہم نہیں کریں گے اور کبھی کرنا میں چاہیے کیونک میں سماسے بھی ہوں اور سماج میں جو بھی مہنائے ہیں اگر اتفیرن ہے ایسا نہیں اتفیرن کی جاتے ہیں اور اتفیرن کسی کار ہوتی ہے وہ ہی اتفیرن ہوتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہی پاتے ہیں پہلا جہاں سبل ہے وہاں اپنا کام کر رہی ہیں اور مہنائوں کو جادے سے جادے سکھت کرنے کی ضرورت ہے جادے سے جادے ان کو اپنے پیانی کی ضرورت ہے پہا پیجنے کی ضرورت ہے جتنا ہی آپ دیکھتا ہوں گے ایک چومت آپ نے دیکھا ہوگا لوچومت کی اس کو بولتے ہیں تو اس کو لوہا رکھئے اور چومت کو رکھئے اپنا طرح سے خیشتا ہے تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے مہنائوں کو جتنا بھی آپ دباہ کر رکھتے ہیں جیسے ہم نے بیڈیسوں میں دیکھا ہوگا مہنائیں پولیس دونوں مطلب اپنے اوپن بھولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں جتنے دباہ جاتے ہیں اتنا ہی گھٹنا ہوتی ہے اس لئے ہمارے انساء دونوں کو ساتھ کرنا چاہیے کامنے سے کامنے ملانے لبات کرتی ہیں آج کام رہی ہے کہ آپ مہنائیں سکتا ہے یہ مہنائیں سکتا ہے بس میں آپ جائیے مہنائیں سکتا ہے مہنائیں اٹھا جاتی ہیں لیکن پروش کے سکتا ہے اگر بیٹھے ہوئے تو پروش نہیں جاتے ہیں تو یہاں سکتا ہے اور یہ سب چلنا ہے پروشوں کی بات ہوئی رہی ہے ہمارے ساتھ جنتا میں بھی ایک سر بیٹھے ہوئے ہیں سر آپ سے مہنائیں کی سرکشہ کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی آپ کا کیا رائے مہنائیں کو جو ہے اور دیکھ سے دیکھ سچت ہونا چاہیے جس سے جب وہ سچتھا پرانے تو ان کو جانکاری ہوگی دیش میں کیا کا نوع ہے آج دیش میں ایسے کا نوع ہے جس سے مہنائیں بہت سرکشت ہیں اور ان کو کسی کا مرتبطہ جو جائے دیکھئی جاننا چاہیے ان کا ماننا ہے کہ مہنائیں سرکشت ہیں آئیے یہ بات ناری شکتی سے ہی جان لیتے ہیں کہ وہ اس سماج میں پیام کو کتنا سر بولنا تو سکھا ہے وہ بہت ساری اوٹیس میں بہت سرکشت ہیں لیکن اگر اس سے پوچھا جائے تو کتنا ڈرکی ہے کتنا اس کے پاس کوئی بیس ہے تو کہیں نکہیں وہ اسرکشت ہے اس کے اندر کہیں نکہیں ڈر ہے اگر کہا جاتا ہے کہ آج کے سماج میں اگر ہم اپنے گھر پر ویٹ کر رہے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بولتے ہیں کہ اتنے بچے تک وہ آپیس گھر آ جانے تو ہم انہیں یہ نہیں بتاتے کہ ہمیں ڈر کس سے ہمیں ڈر کسی جانوار سے نہیں ہوتا ہمیں ڈر کہیں نہ کہیں اس مانوں سے بھی ہے اگر ہم ڈر کو لوق کرتے ہیں تو ہمیں ڈر کسی باہر ہی جانا پصو سے نہیں ہوتا آج کے سماج وردے سے ہی ہوتا ہے اور ڈر ہر کسے گندر ہے اور اسے ڈر سے اگر اسے مکت ہونا ہے تو اسے سب سے پہلے اسے اپنے آپ کو جاننا ہے اسے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا کہتے ہیں کہ یہاں پی ہم جس میں پسید ہوئے ہیں کہ اومین ایمپورمنٹ بار چل گئے ہیں ناری ششکتی کرنکی تو سب سے پہلی بات کہ ناری کو اپنے اندر کی شکتی سے اسے پریشت ہونا پڑے گا اور ایک ناری ایسے اومین ایسے ڈاٹر اور ایسے بہت سے ایسے روپ ہیں کہتے ہیں کہ ناری کو یہ بولا گیا کہ ناری جو ہے کہ ناری جو ہے ایک بیلنس ریسیجن میکر ہوتی ہے ایک بیلنس ریسیجن میکر ہوتی ہے ناری کے لئے اتھان شکتی ہے بس اس کو اپنے آپ سے جان لے تو وہ نربہ ہوگے جی سکتی ہے اسے پھر بھی کسی تک آتا بھائکا کوئی جو بہت پڑے گا اور اسے پھر باہری ایڈکیشن سے ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اسے اتنا چینج کر پائیں گے جب تک وہ خود اس کے لئے پر ڈپینڈ نہ ہو ہم چاہیں اتنے بھی آواز بلند کر لیں لیکن اسے اپنے ادھکار کو لینے آنا چاہیے اسے اپنے آپ کے ڈپینڈ ہونا ہوں بہت 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 سندر ویچار رکھتے ہیں کہ ناری کو صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی ششکت ہونا ہے ہمیں ایسا کندے بستے میں چلے گئے ہیں اگر کسی بھی یوزرک اگر آپ نے بات کریں اسی یوزرک لیسے میں اگر یہ دھراتل کو اترا تب تو ہم لوگوں کو کچھ بہتا ہوگا اور ہم لوگ خوادے کے لئے سوچ رہے ہیں لیکن اب تک تو اب تک تو اترا نہیں ہے لیکن ہو سکتا کہ اترے ہم لوگوں کو انتجار کریں گے اور پھر ملیں گے آپ سے اتر رہا کی نہیں اتر رہا ہے ہم لوگ بس اسی کے بیوگ میں آج تک بائلائیں سوچتی رہ گئیں کہ ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے ہوتا تو بہت کچھ ہے لیکن تار کی کھڑوائی کیوں رہتی ہے دھراتل کو اترنے کے لئے آج تک کبھی بھی یوجنا ملائوں کے لئے نہیں ہوا ہے ابھی آپ دیکھیں اس کو بھی آپ کہا رہے ہیں لیکن اس کو اتر جائے تو مانا جائے گا اسمیلیتا جی آپ کی کیا رائے اس پر دیکھیں آدمی آوانی مہارت کی ملائیں ہیں اور ان کی آرچھر کی کوئی بات جو ہو رہی ہے یہ سمیہ تو سرکار دیکھیں تو پردیس میں بھی یہ دیس میں بھی ہے راجپتی بھی ہماری مہلا ہے تو اس سمیہ اگر ہم چاہیں گے اگر یہ سرکار کرتی ہے تو بہت 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 بھنیباد لیکن ہمیں ہندی پچھن شور ہیں کہ یہ تھندے بستے میں ہی پڑے گا آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے آپ کی بات تو کائنوں نے ویروت کیا ہے نہیں میری بہن یہ تو آپ لوگ غلط کہہ رہی ہیں ایک یوجنایا نہیں ہے آپ لوگ ایک بل کا لے لیں آپ اس میں پریجنٹ میں دیکھیں کتنی ساری یوجنا ہے مہلاوں کے لیے ہیں بیٹیوں کے لیے ہیں آپ دیکھئے سینہ میں کہیں بہنیں گئی تھی کبھی بیٹیاں گئی تھی جہاں بیٹیوں کو لوگ نکلنے نہیں دیتے تھے وہاں وہاں اس میں کندر سرکار وہاں وہاں مہلاوں کو سب جگہ برابر کا ادھکار دی ہے آدھی آبادی والی آپ نے بتائے نا کہ بھارت میں آدھی آبادی مہلا کی ہے لیکن مہلاوں کو وہ سرچہ بھی جا رہی ہے ہر جگہ اب آپ یہ بھی دیکھتے جیے کہ پہلے سے بہت سرچھت مہلایاں ہیں اس کے لیے کیا ہر جگہ گورنمنٹ نہیں جائے گی پرساسر نہیں جائے گا ہمیں سرچھت رہنا ہے ہمیں مجبوب بننا جب ہمیں سسکت بننے کا ہمت دیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی سسکت بننا ہے گورنمنٹ گھر گھر نہیں جائے گی پرساسر نہیں جائے گا ہمیں اپنا سسکت بننا ہمیں یونٹی بنانی ہے ہمیں اپنے کو سسکت بنانا ہے اتنی سرچھت مہلایاں اور سرچھت محسوس کر رہی ہیں وہاں ایسے ایسے نہیں ہمیں کہ پرساسر نہیں آتا پرساسر نہیں آتا یہ آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں کہ مہلایاں سرچھت نہیں ہیں آپ یہ دیکھ رہی جیے بھروڑ ہتیاں کتنی ہوتی تھی بھروڑ ہتیاں کے وجہ سے جو دنیا نہیں دیکھنے پاتی تھی بیٹیاں ان کے لیے ہماری سرکار نے ایسا نیم بنایا بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کیوں بیٹیاں بھاری رہتی تھی دہج کیلئے بھاری رہتی تھی کہاں سے سکھا تھے اس لیے بھاری رہتی تھی ہماری گورنمنٹ نے اتنی سبیرہ دیا بیٹیوں کے لیے اور بیٹیوں کو دیکھیں کہ بیٹیاں کہاں سے کہاں نہیں پہنچ گئے بیٹیاں ہنتریت سے چک جا رہی ہیں پہلے بیٹیاں نہیں نکلنے پاتی تھی اب بیٹیاں کس چھتر میں نہیں ہیں پہلے سینہ میں جاتی تھی نہیں جاتی تھی پہلے آپ شام کے بعد آپ خود اپنے کو محسوس کریں کہ آپ نہیں نکلنے پاتی تھی آپ خود نہیں نکلتی تھی گھر والے پریشان رہتے تھے کیا آپ پریشان رہتے ہیں سب کی جگہ چھوڑیئے آپ یہاں صلیت چھتے ہیں یا نہیں تو تھوڑی بہت تو کہیں کہیں کمیاں رہتی ہیں لیکن اس کا بگڑی ہوئی چیزوں کو صدارنے میں سمیں لگتا ہے کوئی بیمار بیکٹی ہوتا ہے تو اس کی بھینکر بیماری کو صدار کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو بگڑی ہوئی چیزوں کو صدارنے میں ٹائم لگتا ہے اور میرا ریکویشٹ ہے کہ میری بہنیں جاگروپ ہو جائیں اگر تو کہیں بھی عورتیں اصورتشت نہیں ہیں ہمیں اپنے طاقت دکھانا ہمیں سسکت رانا میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ میرے بھائی بھرے ہوتے ہیں کہیں بہنے بھری ہوتے ہیں کہیں بھائی اچھی ہوتے ہیں تو ہمیں میل کر چلنا ہوتا ہے جیسے ہم تو اس دنس کے رہنے والے ہیں کہ جہاں کے دیش کو پورس پتھان دیش کہا گیا ہے محلہ کا نام نہیں ہے لیکن ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں بینہ محلہ کے پورس نہیں چلے گا بینہ پورس کے محلہ نہیں چلے گی ایک دوسرے کے بینہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے اگر آپ گھر سے آج نکہ کر آئے ہیں بینہ پورس کے نہیں آئے ہیں سورچت محسوس کر کے ہی آپ کے گھر والے بھیجے ہوں گے تو میں یہ کہوں گے کہ آپ لوگ یہ مت کہیے کہ آپ آسور اچھت ہیں آسور اچھت ہے کہ اپنے آپ کو بھدنام مت کریے کیونکہ ہمیں وہ سکتہ ملی ہے کہ ہم سسکت بنیں ہمیں جب سسکت ہونے کا عدھکار ملا ہے تو ہم اپنے پاور کا اپیوب کریں انہوں نے سفیدھا کی بات کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری سفیدھا ہے صرف کاججوں پر دیکھی جا سکتے ہیں جو ابھی کنکو بہر نے کہا سسکت بندہ جہے تو آپ میں ہمت ہے ہم کرتے ہیں لیکن جو دیکھا گیا ہے ہماری پہلے ہماری جو بھی ابھی جھانسی کی رانی آپ سامنے ہی دیکھ لیجے جسا ہر بندہ آتا ہے خوب لڑی مردانی وہ دو جھانسی والی رانی تھے تو ہمارے ہاں سوچی پرک پرانی کو لے لیجے ہماری پردان دکھری اندرہ جی کو لے لیجے اور ہماری پلکبہ پارٹی کو لے لیجے مطلب ہماری آنٹریس جانے والی بہنوں کو لے لیجے مانے جی ایسا کچھ نہیں ہے بہنے تو ہماری بہت دو سلٹی آ رہی ہیں لیکن آج جو آپ کریں ہیں سرچیت ہیں سرچیت ہیں تب یہ بھٹھی میں دو مہناؤں یہاں پر ہوا ہے جو کہ ہماری جو بنارس میں بیچوں کی بچی کو لنگا گھمایا گیا اور ہمارے ابھی ایک سٹیٹ کو ہی پوری طرح سے لنگا کر دیا گیا ابھی تک ہمارے پردان ملتی جی میں بھی بولی تو آپ کہاں سرچیت ہیں کس جگہ پر آپ کہ رہی ہیں ہم سرچیت ہیں ابھی آس پڑوس میں دیکھیں کوئی پیپر ایسا نہیں ہے جس دن بلکار نہیں ہوتا ہے جو محلائیں ہیں پھانسی نہیں مل آٹی ہیں جہر نہیں کھاتی ہیں تو کہاں سرچیت ہیں آپ کس دنیا میں جی رہی ہیں ابھی ہم بھی آیا آپی ہی بات کر رہا ہے آپ نے کہا ہے کہ کسی پروس کے ساتھ آئی ہیں اس کا مطلب آپ سرچیت نہیں ہے ہم خود اپنے آئے تم سرچیت ہاتے ہیں ہم ہم پردانے پردانے کردانے پرäsن کو کہا پرنوش کے ساتھ آنے کا نہیں کہا پرمیسل کے گھر سے ملتی ہے تب بھی ہم نکلتے ہیں کیا بینہ پرمیسن کے ہم نکلتے ہیں گھر سے کس کے پرمیسن سے نکلتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ بینہ پرمیسن کے ہم نہیں نکلتے ہیں گھر سے ہمیں پرمیسن ملتا ہے ویسواس پر سورکچہ پر تو جو ہم نے یہ بھٹنائیں کہہ رہے ہیں یہ بنارس والی چاہے جہاں کی اس میں ہم کمجور ہیں ایسے تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے بلے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے ہیں جی بی اینڈ 24